سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے آیت نمبر 193 غالبا ہے اور اسی طریقے سے سورہ انفال میں بھی ذرا سے فرق کے ساتھ یہی آیت موجود ہے تو اس آیت کی روشنی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کہا گیا ہے کہ ان سے قتال کرو وَقَاتِلُوهُمْ ان سے قتال کرو حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَا یہاں تک کی فتنہ نہ رہ جائے وَقَوْنَ الدِّنُ لِللَّهِ اور دین اللہ کا ہو جائے تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ قتال کرو مارو ختم کرو تاکہ کوئی فتنہ نہ رہے اور صرف اسلام اسلام رہ جائے دوسرے لوگ بالکل ختم ہو جائیں نیست و نابود ہو جائیں یہ اس آیت کا مطلب بیان کیا جاتا ہے سب سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہاں پر فتنہ سے مراد شرک ہے اور دین سے مراد دین اسلام ہے ہاں فتنہ سے مراد اصل شرک ہے اور اس شرک کے ساتھ اور بھی خرابیاں فساد ظلم رکاوٹیں شامل ہیں لیکن فتنہ سے مراد شرک ہے یہ بہت کلیر ہے اب آئیے ہم کئی پوائنٹس میں اس آیت کو سمجھتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے جنگ کے حالات کے لئے ہے جب جنگ کے حالات ہوتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے جنگ میں کیا کہا جائے گا کہ پھول برساؤ گلدستہ لے لو ہاتھ میں مومنٹو پیش کرو کیا ہوتا جنگ میں بھئی جنگ میں جنگ کی بات کی جاتی ہے جنگ میں مارنے کی بات کی جاتی ہے جنگ میں قتال کی بات کی جاتی ہے آپ کی کسی سے بھی جنگ ہو آپ کا کسی سے بھی قتال ہو تو جب جنگ کا محول ہوگا جنگ کے احکام بیان کیے جائیں گے جنگ کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہاں جنگ کی بات ہوگی جو بھی الفاظ استعمال ہوں گے وہ مارنے کے الفاظ استعمال ہوں گے کٹنے کے الفاظ استعمال ہوں گے نشت و نابوت کرنے کے الفاظ استعمال ہوں گے مٹانے کے الفاظ استعمال ہوں گے جنگ میں یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور یہ آیت جنگ کے بارے میں ہے تو اس لیے اس میں جنگ والی بات کی گئی ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے اس آیت سے جو پہلے کی آیت ہے اور اس آیت کے بعد جو آیت ہے وہ دونوں آیتیں اگر دیکھ لی جائیں اور یہ بیچارے دیکھ لیں جو جھوٹ فیلا رہے ہیں یا جان بوچ کر کے اس کو پیش بھی نہیں کر رہے ہیں تو اچھی طرح یہ بات کلیر ہو جائے کہ بھائی یہاں پر معاملہ کیا ہے واقعی یہ ساری بات جنگ کے حالات کے لیے ہے اور جنگ کے ماحول کے لیے ہے اب اس میں کہا گیا ہے کہ فتنہ نہ رہ جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے تو اس میں اصل وزن بتایا گیا ہے کہ جب ہم جنگ کے ماحول میں بھی جنگ کے ماحول میں بھی جب جنگ کریں گے تو مسلمان کے جنگ کا مقصد کیا ہوگا کیا مسلمان کسی سے اس لیے جنگ کر رہا ہے کہ ان کو مار کر کے ختم کرنا ہے اس لیے مسلمان کو جنگ کرنا ہے مسلمان کو اس لیے جنگ کرنا ہے کہ لوٹنا ہے پیٹنا ہے مارنا ہے خالی خون بہانا ہے لوگوں کا یہ مسلمان کے جنگ کا مقصد ہوگا تو کہا نہیں مسلمان کے جنگ کا یہ مقصد نہیں ہے مسلمان کے جنگ کا مقصد یہ ہے کہ فتنہ نہ رہے کوئی بھی پرابلم کوئی بھی رکاوٹ نہ رہے یہاں تک کہ اگر وہ پرابلم اور رکاوٹ شرک کی صورت میں ہے تو شرک بھی نہ رہے کیونکہ یہاں بات رکاوٹوں کی ہو رہی ہے یہاں بات پرابلم کی ہو رہی ہے یہاں بات فساد کی ہو رہی ہے ملک میں وطن میں یا جہاں بھی انسان رہ رہے ہیں جن سے بھی ٹکراؤ ہے اس ٹکراؤ میں رکاوٹ جو بھی چیز ہوگی اس رکاوٹ کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس فساد کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو مار کر کے ختم کر دیا جائے یہاں وزن بتایا گیا ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے آپ کی سوچ لوگوں کو لوٹنا نہیں ہے لوگوں کو مار کر کے ختم کرنا نہیں ہے خون بہانا نہیں ہے غصے کی آگ بجھانا نہیں ہے بلکہ آپ کا جو مقصد ہو جو وزن ہو وہ ایک ٹھک ٹھاک وزن ہونا چاہیے یہ بات آیا گیا ہے اور اس بات کی تائید ہوتی ہے کیونکہ جمہور علماء کرام قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سمجھتے ہیں کہ کفر جنگ کی وجہ نہیں ہے یعنی جمہور علماء کہتے ہیں بیشتر علماء یہ بات کہتے ہیں کہ کسی سے لڑائی کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہے یعنی ہم کافر سے لڑائی کافر ہونے کی وجہ سے نہیں کریں گے مشرک سے لڑائی اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ مشرک ہے اب جب یہ وصول سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم مشرک سے اس وجہ سے نہیں لڑائی کریں گے کہ وہ مشرک ہے کافر سے لڑائی اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ کافر ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جنگ کا معاملہ بھی اس کی طرف سے ہونا چاہیے کیوں اس لیے کہ اگر وجہ یہ ہوتی نا کہ مشرک ہے اس لیے لڑائی کرنا ہے تو پھر بچوں کو معاف نہیں کیا جاتا اور جنگ میں بھی بچوں کو معاف کیا گیا یعنی جنگ چل رہی ہے پھر بھی بچوں کو معاف کیا گیا جنگ چل رہی ہے پھر بھی عورتوں کو معاف کیا گیا جنگ چل رہی ہے پھر بھی بوڑوں کو معاف کیا گیا تو جنگ کے حالات میں بھی بچوں کو بوڑوں کو عورتوں کو معاف کیا گیا اگر وجہ یہ ہوتی کہ یہ مشرک ہے اس لیے مارنا ہے یہ مشرک ہے اس لیے اس سے جنگ کرنی ہے تو پھر بچوں کو معاف نہیں کیا جاتا کیونکہ مشرک کا بچہ ہے عورتوں کو معاف نہیں کیا جاتا کیونکہ مشرک کیا عورتیں ہیں بڑھوں کو معاف نہیں کیا جاتا کیونکہ مشرک ہیں جو جنگ کرنے کے قابل ہیں جو مقابلے کے لئے آئے ہیں جو ہم سے ٹکرا رہے ہیں ان سے جنگ کرنا ہے اس سے کیا سمجھ میں آیا اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہم جنگ شرک کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے ساتھ کوئی دوسری وجہ جب ایڈ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں ورنہ قرآن میں جو ہے لائق رہا فید دین دین میں زبردستی نہیں ہے اگر شرق کی وجہ سے ہم جنگ کریں کہ مشرق ہے تو جنگ کرنا ہے اسلام لا اور نہ مار دیں گے تو پھر لائق رہا فید دین کا کیا مطلب ہے تو تمام آیتوں کو تمام باتوں کو ایک ساتھ ملا کر کے بات کیجئے جو بات جنگ کے حالات میں کہی گئی ہے اس کو آپ نارمل حالات میں فٹ کر رہے ہیں اور جو آپ نارمل حالات میں موجود ہے اس کا ذکری نہیں کر رہے ہیں پوری بات بتائیے مکمل بات بتائیے تو بات واضح ہوگی یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ آیت جو ہے نا وہ جنگ کے ماحول کے لیے ہے اور جنگ کے حالات کے لیے ہے ایک اور دلیل اس بات کی میں دیتا ہوں کہ ہاں واقعی یہ جنگ کے حالات کے لیے ہے اور یہ خاص سیچویشن کے لیے ہے مسلمانوں کو اس میں حکم نہیں ہے کہ مشرقین کو مار مار کے ختم کر دینا ہے دلیل کیا ہے بخاری کی ایک لمبی روایت ہے بخاری شریف کی اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں ایک پورا پسمنجر کے ساتھ یہ روایت موجود ہے تو اس کا وقت نہیں ہے مجھے اس میں ان کا ایک جملہ میں کوٹ کرتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں مسلمان تھوڑے تھے اب لوگ یا تو انہیں قتل کر دیتے تھے یا تکلیف دے سزائیں دیتے تھے پھر جب اسلام فیل گیا تو فتنہ ختم ہو گیا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ لوگوں پہ جو جبر کا ماحول ہو لوگ آزادی سے دین قبول نہ کر سکیں لوگ آزادی سے اپنے دین پہ عمل نہ کر سکیں لوگ آزادی سے اللہ کی عبادت نہ کر سکیں ایسا ماحول ہو تو فتنے کو روکنا ہے اور فتنہ کیا ہے فتنہ یہی ہے بھائی کہ تم مسلمان ہو ہم مشرق ہیں تم ایک کو ماننے والے ہو ہم کئی کو ماننے والے ہیں تو کئی کو ماننے کا جو جذبہ ہے نا وہی جذبہ ایک کو ماننے کے لئے روک رہا اسی لئے اس کو کوٹ کیا گیا یہاں پہ اسی لئے تو لوگ روک رہے تھے مسلمانوں کو ایک اللہ کی عبادت سے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم مرتیاں پوچھ رہے ہیں ہم دیوی دیوتاؤں کی عبادت کر رہے ہیں تو چونکہ ہم ایسا کر رہے ہیں تو تم لوگ چھوڑ کر کے ایسا کیوں کر رہے ہو یہی ان کا عقیدہ تھا یہ عقیدہ ان کو مسلمانوں پر ظلم کرنے پہ اگساتا تھا اسی لئے اس عقیدے کو بھی کوٹ کیا گیا اب حجرت عبداللہ ابھی نمر کہتے ہیں کہ جب اسلام فیل گیا تو فتنہ ختم ہو گیا مطلب کیا ہوا یعنی ہر شخص کو اس بات کی آزادی ہو گئی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کر سکے رسول پر ایمان لا سکے اس بات کی آزادی ہو گئی اور جب یہ معاملہ ختم ہو گیا تو گویا اب کسی کو مارنا کسی کو قتل کرنے کی بات ختم ہو گئی تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ معاملہ جنگ کا ہے حالت جنگ کا ہے جب پرابلم ہو جب ٹکرا ہو جب کوئی سچویشن ہو اس کے لئے ہے اور یہ تو ہر ملک میں ہوتا ہے اچھا خاص بات اس میں یہ بھی ہے کہ جنگ کے لئے امام کا ہونا ضروری ہے باقیدہ ایک سسٹم کا ہونا ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ چار لوگ اکٹھا ہوئے ہتھیار اٹھا لئے اور کہہ دیا کہ جہاد کا اعلان ہے ایسا کچھ نہیں ہے جس کو تم جہاد جہاد کہہ کر کے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہو ہے کیا وہ ایک فوجی سسٹم ہے دفاعی سسٹم ہے اور ہر ملک میں سسٹم موجود ہے ہر ملک میں فوج ہے ہر ملک میں پولیس ہے ہر ملک میں فورس موجود ہے ہر ملک میں ہتھیار خریزیں جاتے ہیں ہتھیار بنتے ہیں سیکورٹی سسٹم ہے اگر جہاد سے اتنی نفرت ہے اگر مران پاک میں قتال کے الفاظ سے اتنی نفرت ہے اگر جنگ کے الفاظ سے اتنی نفرت ہے تو اپنے اپنے ملکوں سے لوگ جنگ کا سسٹم ختم کر دیں سیکورٹی فورسچ کو ہٹا لیں سرحدوں سے فوج کا سسٹم ختم کر دیں سارا معاملہ ختم کر دیں پھر اسلام پہ اتراز کریں آپ کے ہاں سارا سسٹم موجود ہے سارا قتال کا سسٹم موجود ہے سارا جنگ کا سسٹم موجود ہے ساری فورس موجود ہے اور اسلام جب اپنے ماننے والوں کو یہ کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس بھی نظام ہو تمہارے پاس بھی ملک ہو اور اس ملک میں تم حکمرہ ہو اور وہاں ایک جو ہے امام موجود ہے حکمرہ موجود ہے اور اس کی موجودگی میں جب اس طرح کے حالات آئیں وہ جنگ کا اعلان کرے گا تو جنگ کی جائے گی تو سیم وہی بات ہے اس کو سیاق بدل کر کے اور سیچویشن کو بدل کر کے پیش کرنا یہ امتہائی غلط طریقہ ہے وہی بات پیش کرنی چاہیے جو بات جس طریقے سے ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ